کوئٹا کے مئی انیس سو پینٹیس کی زلزلے کو آئے ہوئے آٹھ اشروں سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن زلزلے کی یادگاریں اب بھی جا بجا نظر آتی ہیں کوئٹا کا انیس سو پینٹیس کا زلزلہ رات ڈھائی بجے اور ساڑھے تین بجے کے درمیان آیا تھا اس کی شدت سات آشاریت سات اسکیلتی اس کا دورین یا تین منٹ کا تھا بعد میں بھی آفٹر شاک یعنی مزید جھٹکے بھی آئے تھے لیکن ایک بڑا زلزلہ دو دن بعد آیا جس کی شدت پانچ آشاری آٹھ اسکیل کی تھی ان زلزلوں کی اثرات آگرہ تک محسوس ہوئے تھے ارد گرد کے شہروں میں مستون منگوچر اور قلات بہت زیادہ متاثر ہوئے شروع کے مقام پر ریلوی لائن کے قریب پہاڑ واضح طور پر دو حصوں مقسیم ہو گیا کچھ لوگوں خیال ہے کہ پٹڑی بچانے کے دوران پہاڑوں میں راستہ بنانے کیلئے ڈائنامائٹ کے استعمال سے پہاڑ کمزور ہو چکا تھا جس کے سبب پہاڑ میں زلزلے کے دوران دران پڑ گئی پہلی رپورٹ جو دی گئی تھی اس کے مطابق پچیس آزار افراد دب کر ہلاک ہو گئے تھے ان حالات میں کوٹہ شہر کو سیل کر دیا گیا اور باہر کے افراد کی آمد پر پابندی لگا دی گئی عام افراد کو مہیا کی گئی ریڈیو کی لہروں کا نظام دھرم بھرم ہو گیا تھا ساری امارات اور مکان تباہ ہو کر زمین بوس ہو گئے سوائے گورنمنٹ ہاؤس کے لیکن وہ بھی کھنڈر کی صورت میں بچاتا اس کی تھوڑی سی اسٹری اس طرح ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں بے انیس سو پینٹیس میں میں یہاں بے ایک خوفنات زلزلہ آیا تھا انیس سو پینٹیس کی اگر بات کی جائے تو اس وقت کوٹہ کی آبادی بمشکل پینٹیس ہزار تھی تو کہا جاتا ہے یہاں کے لوگوں سے میں نے پوچھا وہ کہتے ہیں کہ جس وقت یہ زلزلہ آیا تھا تو پینٹیس ہزار افراد کی جو یہاں بے آبادی تھی اس میں پچیس ہزار جو ہے وہ لوگ اس زلزلے کے وجہ سے جانبہ ہوئے ہیں اب سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو گرل بنا ہوا ہے یہ آثار قدیمہ نے اب اس کو اپنی کسٹڈی میں لیا ہوا ہے اور اس کو چاروں طرف سے گرل سے بند کر دیا ہے اب میں یہاں پر یہاں پر بڑھا ہوں یہ جو جگہ ہے اب یہاں کے لوگ کچھ اس طرح بھی کہتے ہیں کہ یہاں پر کافی نوادرات زمین کے نیچے گفن ہیں اور کافی لوگ یہاں پر آئے بھی ہیں جو ہندو ہوتے پہلے زمانے کے یا بسلمان تھے ان کے جو لوگ یہاں پر مرے تھے تو ان کے جو زیورات تھے سونا تھے اور اس کے لئے جو برطن تھے یا اور بھی کوئی ایسی چیزیں ہوتی تھی جو یہاں پر اس وقت بھی دفن ہیں اور لوگ کافی لوگ یہاں پر آتے ہیں انہوں نے زیورات انہوں نے خزانے کی تلاش میں یہاں پر جو ہے لوگ پہنچ جاتے ہیں اب میں دورتہ نیچے آگیا ہوں پہاڑی سے نیچے اتروں اور سامنے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر ایک بورڈ بھی آویزہ ہے اب دیکھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہوئے شاید اس کی کوئی اسٹری لکھی ہو دیکھ رہے ہیں یہ سارے گرل لکھے ہوئے یہاں سارے قدیمہ نے یہ پوری طرح کی سے اس کو بند کرتی ہے اس جگہ کو یہ میں آپ کو سامنے دکھاتا ہوں ایک بورڈ لگا ہوئے اور اس میں بھی کیا لکھا ہوئے اس کی اسٹری شاید لکھی ہو تو وہ میں آپ کو دکھانے کوشش کروں گا تو یہ ایک بورڈ بھی یہاں پہ آویزہ ہے اس میں اس کی پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے اور اس جگہ کا نام بھی ہے دم ساداد ایٹ پویٹرہ چارزاد پانچ سو سال پرانی آسار قدیمہ کی سائید ہے پوری geldi پوری جو دخ genuine verte boیین موسیقی آئندہ ہفتے آپ کو پاکستان کے کسی اور خوبصورت مقام کی سیر کروائیں گے تب تک کیلئے عادل اللہی کو اجازت دیجئے ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائیب کریں